نحمده و نصلي الى رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہ سبحانہ وتعالی کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا اگر وہ ہمیں کوئی حیوان بنا دیتا تو ہم کیا کر سکتے تھے تھوڑی دیر کے لیے سوچئے اگر ہم کوئی جانور ہوتے تو نہ ہم بول سکتے نہ ہمارے کوئی جذبات ہوتے جس طریقے پر ہم انسان ہونے کی حیثیت سے بات کر سکتے ہیں اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں ہم خوش ہوتے ہیں غمگین ہوتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انسان کو دو بڑی خوبیوں سے نوازہ ہے ایک تو اس کو بولنے کی قوت اتا کی الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان رحمان اس نے قرآن کی تعلیم دی اس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کو بولنا سکھایا اس کو بیان کرنا سکھایا دوسری خاص خوبی جو انسان کو اتا کی گئی ہے وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے انسان کو اقل اتا کی گئی انسان کو دل اتا کیا گیا جس کے ذریعے وہ غور و فکر کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ بھی اس کے بہت سے کام ہیں بہت سے فنکشنز ہیں فیزیکل بھی اور سپیرچول بھی انسان اپنے دل سے جو بہت سے کام لیتا ہے ان میں سے ایک کام محبت کرنا ہے اور نہ صرف یہ کہ محبت کرنا بلکہ محبت کو محسوس کرنا محبت ایک بہت خوبصورت جذبہ ہے انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اسے خوشی حاصل ہوتی اور جب کوئی اس سے محبت کرتا ہے تو اس سے بھی اسے خوشی حاصل ہوتی انسانوں کی واہم محبت دنیا کی کچھ چیزوں سے محبت یہ ان سب چیزوں کا ایکسپیرینس تو ہم کرتے رہتے ہیں لیکن ان سب سے بالا ان سب سے افضل ان سب سے آلہ وہ محبت جو انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی سے ہوتی والذین آمنوا اشد حبا للہ وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں ان کے دل میں سب سے زیادہ اللہ رب العزت کی محبت ہوتی ہے یہ محبت انسان کو وہ سکون وہ خوشی اور وہ اتمنان نصیب کرتی ہے جو اس کے علاوہ کسی بھی چیز سے حاصل نہیں ہوتی لیکن اس سے بھی بڑی ایک بات ہے اور وہ یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی بندے سے محبت کرے پھر اس انسان کی خوش قسمتی کا کیا ٹھکانا کہ اس سے رب کائنات محبت کرتا اور جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کی علامتیں کیا ہوتی ہیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے انسان کو کیا حاصل ہوتا ہے اور انسان کو کیسا رزق نصیب ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے اِذَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے ہم عام طور پر بندوں کی محبت حاصل کرنے کے لیے پاپڑ بیلتے رہتے ہیں مختلف طرح کے کام کرتے رہتے ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں قربانیاں کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جب بندوں کی محبت ہمیں حاصل ہوتی تو اس میں کوئی بھی قرار نہیں ہوتا کیونکہ بندوں کے دل اُلٹ پُلٹ ہوتے رہتے ہیں بدلتے رہتے ہیں بندے جب محبت کرتے ہیں تو بعض وقت اس محبت کا احسان بھی جتاتے ہیں اس محبت کے اسیر بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس سے محبت کرتے ہیں اس کو پزیس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں اپنے مرضی کے مطابق اس کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جب انسان کو اللہ سبحانو تعالیٰ سے محبت ہوتی اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر اس کے دل میں ہوتی تو انسان ان سارے بندن و ان غلامیوں سے آزاد ہو جاتا ہے تو بہرحال ہمیں انسانوں کی محبت کے پیچھے بھاگنے اور دوڑنے کی بجائے اللہ سبحانو تعالیٰ سے محبت کرنے چاہیے تاکہ اللہ سبحانو تعالیٰ ہم سے محبت کرے اللہ سبحانو تعالیٰ جو ہمارا خالق ہے مالک ہے ہمیں اسی نے زندگی عطا کی ہماری موت بھی اسی کے ہاتھ میں اسی کی طرف سے ہم آئے ہیں اور اسی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے جو ہماری ظاہر اور باطن ہر چیز کو جانتا ہے اس کی ایک صفت الودود بھی ہے کہ وہ محبت کرتا ہے باوجود اس کے کہ وہ کائنات کا مالک عظیم عرش کا مالک رب العرش العظیم ہے لیکن وہ محبت کرنے والا رب ہے وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَالُ لِّمَا يُرِيدُ اور وہی ہے جو بے حق بخشنے والا ہے غفور بخشش فرمانے والا ہے معاف کر دینے والا ہے الودود محبت کرنے والا ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ عظیم الشان بڑی شان والے عرش کا مالک ہے یعنی اتنی شان والے عرش کا مالک ہوتے ہوئے بھی وہ محبت کرتا ہے فَعَالُ لِّمَا يُرِيدُ کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے اِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے یعنی اِنَّمَا أَمْرُهُ اس کا کام کیا ہے جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اَنْ يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُون تو اس سے کہتا ہے کہ ہو جا اور وہ کام ہو جاتا ہے تو بہرحال اللہ سبحانو تعالیٰ الودود ہے جو بے حد محبت کرنے والا ہے بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے وہ اپنے انبیاء رسولوں اور ان کے پیروکاروں سے محبت کرتا ہے جو ان کی اطاعت کرتے ہیں ان کی فرما برداری کرتے ہیں ان کو فالو کرتے ہیں جو اس سے محبت کرتے ہیں جو بھی اللہ سبحانو تعالیٰ کی طرف پلٹتا ہے توبہ کرتا ہے غلطی کے بعد گناہ کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے اور اس سے معاف کر دیتا ہے یعنی گناہگار انسان خواہ اس میں کتنے بھی گناہ کیے ہو جب وہ اللہ رب العزت کی طرف پلٹتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اسے معاف فرما دیتے اور اس کے اس پلٹنے سے محبت رکھتے ہیں پھر ان لوگوں سے وہ محبت کرتا ہے جو اس کی اطاعت کرتے ہیں اس کی فرما برداری کرتے ہیں اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے دن رات دوڑ دھوپ کرتے ہیں وہ پاک صاف رہنے والوں سے بھی محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے محسنین سے تقوی والوں سے محبت کرتا ہے سبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے سچ بولنے والوں سے محبت کرتا ہے لیکن اس کے برعکس وہ ظالموں فاسقوں مشرقوں منافقوں سے محبت نہیں رکھتا نافرمانوں سے محبت نہیں رکھتا تو ہمیں ان کاموں کے کرنے کی ضرورت ہے جن کی بنا پر اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں سے محبت کرے تو جب اللہ بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر وہ اس محبت کا اعلان کرتا ہے اس بارے میں علامہ البانی کی کتاب مختصر العلوب اس میں ایک حدیث وہ روایت کرتے ہیں ابو حرینہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ بے شک میں اپنے اس فلان بندے سے محبت کرتا ہوں تم سب اس سے محبت کرو تو جبریل امین حاملین عرش میں اس کا چرچہ کرتے ہیں یعنی وہ فرشتے جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کو جا کر بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ سبحانو تعالی فلان بندے سے وہ زمین کے فلان گوشے پہ فلان جگہ جو رہتا ہے اللہ تعالی اس سے محبت کرتے ہیں تو اس پر کیا ہوتا ہے آسمان والے حاملین عرش کی ملی جولی آوازوں کا شور سنتے ہیں کہ حاملین عرش اگدم اس بات سے خوش ہوتے ہیں اور وہ آپ اس میں باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ان کی جو باتیں ہوتی ہیں ان کا جو شور ہوتا ہے ان کا جو چرچہ ہوتا ہے اس اعلان کو سن کر کہ اللہ تعالی فلان بندے سے محبت کرتے ہیں وہ آوازیں ساتھ میں آسمان والے سنتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے کہ ساتھ میں آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر اس کے بعد وہ محبت چھٹے آسمان پر پھر اس کے بعد نیچے 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 ہر آسمان والے اس سے محبت کرتے ہیں یہاں تک کہ اس کی مقبولیت آسمان دنیا تک آ جاتی ہے یعنی یہ آسمان جو ہمیں نظر آتا ہے پھر اس شخص کا ذکر زمین پر اتر آتا ہے پھر زمین والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں یہ ہے اس شخص کا مقام جس سے اللہ سبحان و تعالی محبت کرتے ہیں لوگ دنیا کی شورت چاہتے ہیں دنیا میں مشہور ہونا چاہتے ہیں اور اس کے لئے بعض اگر تو الٹی سیدھے حرکتیں کرتے ہیں عجیب و غریب ہتکنڈے اختیار کرتے ہیں کبھی ننگے ہو کے دکھاتے ہیں اور کبھی الٹے ہو کے دکھاتے ہیں اور کبھی تھرک تھرک کے دکھاتے ہیں کہ شاید اس طرح ہم لوگوں کی نگاہوں میں سما جائیں اور ہمارے بہت زیادہ فینز ہو اور بے شمار دنیا کے لوگ ہم سے محبت کریں لوگ اس چیز میں مرے جاتے ہیں کہ ہم نے جو پوسٹ فیس بک پہ کی ہے اس پر کتنی لائکس آئی ہیں اور بار بار اس کو کھول کھول کے دیکھتے رہتے ہیں اچھا آپ کتنی لائکس ہوگی اور پھر کچھ لوگ تو اس سے آگے بڑھ کر خود بھیگ مانگ رہے ہوتے ہیں کہ پلیز لائک بٹن دبانا نہ بھولیے کتنا عجیب لگتا ہے کہ اگر کوئی لائک کرتا ہے آپ کو تو وہ خود ہی کر دے گا آپ بھیگ مانگ رہے ہیں لوگوں سے محبت کی بھیگ مانگتے ہیں اس لیے کہ ہم محبت کی بھوکے ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر چند لوگ ہم سے محبت کرنے لگیں گے تو ہماری بڑی شان ہو جائے گی اور بھول جاتے ہیں اس عرش عظیم والے رب کو کہ جب وہ بندے سے محبت کرتا ہے تو پھر بندے کی خوشی کا اور بندے کے مقام اور عزت کا کیا ٹھکانا اس لیے ان کاموں کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے جو اللہ سبحانو تعالی کی محبت کا باعث بنتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانو تعالی جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے آسمان والوں اور زمین والوں سب میں اس کو محبوب بنا دیتے ہیں سورت مریم آیت 96 میں اللہ تعالی فرماتے ہیں ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات ان اللذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعلوا لهم الرحمن ودہ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے کام کر رہے ہیں نیک کام کر رہے ہیں عمل صالح کر رہے ہیں سیجعلوا لهم الرحمن ودہ اللہ الرحمن ان کے لئے ضرور محبت پیدا کر دے گا یعنی ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا تو لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آؤ مجھ سے محبت کرو ان کاموں کو ارتیار کرنے کی ضرورت ہے ایمان لانے کے بعد کہ جس کی بنا پر اللہ سبحانو تعالی بھی آپ سے محبت کرے اور لوگوں کے دلوں میں بھی آپ کی محبت ڈال دے یعنی کچھ لوگ ساری زندگی اس بات پر روتے رہتے ہیں میرے شوہر محبت نہیں کرتے میرے ماں باپ بھی مجھے ٹکرائے ہوئے ہیں میری سسرال والوں میں کوئی قدر اور عزت نہیں فلاں بھی مجھے نہیں پوچھتا فلاں بھی میرا خیال نہیں رکھتا یہ بھی کیر نہیں کرتا وہ بھی نہیں کرتا اور اس بنا پر وہ پڑتے رہتے ہیں غمگین رہتے ہیں دکھی رہتے ہیں اور ساری زندگی ان کو یہ اقدا نہیں ملتا وہ سرہ نہیں ملتا کہ جس کو پکڑے اور اس مشکل سے باہر نکلیں تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے ہمیں بندوں کی غلامی کے لئے پیدا نہیں کیا اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اور اگر ہم بندوں کو خوش کرتے کرتے تاکہ وہ ہم سے محبت کریں اللہ سبحانو تعالی کی نافرمانی کریں گے اللہ تعالی کو ناراض کریں گے تو کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ بندے ہم سے سچی محبت کریں ہو ہی نہیں سکتا لیکن جب ہم اللہ تعالی سے محبت کریں اور اللہ تعالی کی اطاعت کریں اس کی بندگی کریں اور ہر چیز پر اس کو فوقیت اور ترجیح دیں تو اللہ تعالی خود بھی محبت کریں گے لوگوں کے دلوں میں بھی سچی محبت ڈال دیں گے اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے کہ اللہ فلان بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو تو جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر جبریل تمام آسمان والوں میں آواز دیتے ہیں کہ اللہ فلان بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو پھر تمام آسمان والے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اس کے بعد وہ زمین میں بھی مقبول اور محبوب بن جاتا ہے یعنی وہ محبت اترتی ہے جیسے باقی رزق اترتا تو محبت کا بھی ایک رزق ہوتا ہے یہ بھی ایک رزق ہوتا ہے تو اللہ سبحانو تعالی یہ بھی اتار دیتے ہیں اس بندے کے لئے اسی طرح صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے سحیل بن ابی صالح کہتے ہیں کہ ہم عرفہ میں تھے کہ عمر بن عبدالعزیز گزرے کس کس کو پتا ہے عمر بن عبدالعزیز کا کون کون جانتا انکو عمر بن عبدالعزیز بس عمر بن عبدالعزیز جو ہیں ان کو پانچوہ خلیفہ راشد کہا جاتا ہے جو عموی خلیفہ ہیں لیکن یہ کہ انہوں نے آ کر وہ اصلاحات کی تھی جن کی بنا پر لوگ ان سے بے پناہ محبت کرتے تھے تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز گزرے وہاں سے عرفہ کے میدان سے اور وہ امیر حج تھے تو لوگ انہیں دیکھنے کے لئے اٹھ کڑے ہوئے کہ وہ عمر بن عبدالعزیز جانے میں نے اپنے والد سے کہا اباجان میرا خیال ہے کہ اللہ عمر بن عبدالعزیز سے محبت کرتا ہے انہوں نے کہا کس وجہ سے میں نے کہا لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ہونے کی وجہ سے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو بندوں کے دل میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے اور کیا اس کو ملتا ہے اس شخص کو ایمان نصیب ہوتا ہے یعنی ایمان کی حلاوت نصیب ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے کہ ایمان کی حلاوت اور مزہ وہ شخص چکھ لیتا ہے کہ جس کو اللہ اور اس کا رسول ہر چیز سے زیادہ محبوب ہو جاتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ محبوب ہوتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہوتے ہیں تو پھر انسان کے اندر ایک عجب طرح کی لذت اور ایک عجب طرح کی خوشی ہوتی ہے اور یہ جو خوشی ہوتی ہے دراصل اس ایمان کی قیفیت کی وجہ سے ہوتی ہے جو انسان کے دل میں ہوتا ہے اور اس کے علاوہ صحیحت ترغیب والترہیب کی حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ مال اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے اور اسے بھی دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا یعنی مال وہر طرح کے لوگوں کو ملتا ہے مومن کو بھی ملتا ہے کافر کو بھی ملتا ہے مشرک کو بھی ملتا ہے منافق کو ملتا ہے دہریوں کو بھی مل جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود کا بھی انکار کرتے ہیں ان کے پاس بھی بہت دنیا ہوتی ہے لیکن ایمان صرف اسے دیتا ہے ایمان ایمان صرف اسے دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے پس جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے ایمان عطا کر دیتا ہے اور ایمان ایک تو نا روایتی ایمان کہ ہم سب کہتے ہیں ہم مانتے ہیں اللہ کو لیکن وہ ماننا کیا ہے وہ زبان کی حد تک نہ وہ دل میں اترتا ہے ایمان اور نہ ہمارے جوارح میں اطاعت بھی نہیں ہوتی اس کی بنا پر تو اصل ایمان کیا ہے مَا وَقَرَ فِي الْقَلْبُ وَصَدَّقَهُ الْعَمَلِ اور اس کے بعد زبان بھی اس کی تصدیق کرے یعنی دل زبان اور باقی جوارح سب کے ساتھ ایمان کا اظہار کرے انسان تو ایسا ایمان کس کو نصیب ہوتا ہے جس سے اللہ سبحانو تعالیٰ محبت کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو راہیں دکھاتا ہے اس کو عمل کی توفیق دیتا ہے اس کے لئے نیکیوں کے درمازے کھول دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحمت فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مصرحان احمد کی روایت ہے انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے یعنی انسان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے یہ نہیں کہ ایک دن کو اچھا کام کر لی اور اس کے پاس ہو گئے نہیں وہ مسلسل جستجو میں رہتا ہے تلاش میں رہتا ہے کوشش میں رہتا ہے محنت کرتا ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے تو اللہ عز و جللہ جبریل سے فرماتا ہے کہ میرا فلا مندہ میری رضا کی تلاش میں ہیں ٹٹولی اپنے دلوں کو کیا ہم ہیں کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ہم اور غم ہماری فکر ہماری تڑپ اور ہماری جستجو بس یہ لگ جائے کہ میرا رب مجھ سے کسی طرح راضی ہو جائے کتنے خوش قسمت تھے صحابہ کرام کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضو عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور یہ اس کو بھی نصیب ہو سکتا ہے جو اللہ سے ڈرے ذالک لمن خشی ربہ یہ اللہ کی خشیت سے نصیب ہوتا ہے کہ بندہ کچھ بھی کر لے پھر بھی ڈرتا رہے کہ ابھی کچھ نہیں کیا اور میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے تو جب ایک انسان اس کوشش میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل سے فرماتا ہے میرا فلا مندہ میری رضا کی تلاش میں ہے آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے اس پر میری رحمت ہے جبریل کہتے ہیں فلا آدمی پر اللہ کی رحمت ہو حاملینِ عرش بھی یہی کہتے ہیں ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں حتیٰ کہ ساتھویں آسمان والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے یعنی ساتوں آسمان والے جو فرشتے ہیں یا جو بھی مخلوق ہیں وہ یہی کہنے لگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلا مندے سے راضی ہے اور اس پر اپنی رحمت فرماتا ہے پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی ہے پھر یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی خاص مدد فرماتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے ابو حرارہ رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی یعنی اللہ کے دوست سے دشمنی کی اس کے خلاف میری طرف سے اعلان جنگ ہے اور میرا بندہ یعنی اگر کوئی شخص اللہ کے دوستوں سے دشمنی رکھتا ہے مثلا اللہ کے رسولوں سے اللہ کے نبیوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام سے اور اس کے بعد جو بھی لوگ قیامت تک احسان کے ساتھ ان کی پیروی کرتے رہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں بھاگ دوڑ کر رہے ہوں تو جب کوئی بھی شخص ان کے خلاف ہوتا ہے یا ان کی دشمنی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اس کے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں اور میرا بندہ یعنی اللہ کا دوست کیسے بنا جاتا ہے میرا بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے سے ان میں سے کوئی عبادت مجھے اتنی پسند نہیں ہے جس قدر وہ عبادت پسند ہے جو میں نے اس پر فرض کی ہے یعنی انسان اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کیسے حاصل کر سکتا ہے اپنے فرائض کی احسن ادائیگی کے ساتھ یہ سب سے پہلے فرائض کیونکہ اگر فرائض پورے نہیں کیے تو پھر اس میں موافل فائدہ نہیں دیں گے یا اس طرح نہیں دیں گے جس طرح دینا چاہیے کیونکہ نوافل کا بہرحال اپنا فائدہ لیکن وہ اسی وقت کار آمد ہے جب فرض ادا ہوں ورنہ تو وہ نوافل اگر فرضوں کی جگہ پر ان کی کمی پوری کرنے لگے تو وہ تھوڑے ہی پڑ جائیں گے کیونکہ فرض فرض ہے اور نفل نفل ہے بہرحال پھر حدیث میں آتا ہے حدیث قدسی ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں یعنی پہلے درجے میں محبت کیسے حاصل ہوتی ہے فرض کی ادائیگی سے پھر جس بندے کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے وہ صرف فرض پر کفایت نہیں کرتا وہ صرف فرض ادا کرنا کافی نہیں سمجھتا اس کا دل نہیں بھرتا وہ سوچتا ہے مجھے ابھی کچھ اور کرنا چاہیے کچھ اور کرنا چاہیے اس سے آگے بھی کرنا چاہیے ابھی تو کچھ میں نہیں کیا لہٰذا وہ نوافل کی طرف رہبت کرتا ہے اور نوافل کی کسرت کرتا ہے خواہ و نمازوں کی ادائیگی میں ہو یا پھر باقی زکاة کی ادائیگی زکاة صدقات کی ادائیگی میں ہو یا حج اور عمرے کے طریقے پر ہو یا فرضی روزے اور نفلی روزوں کی شکل میں ہو تو فرائض کے علاوہ وہ نوافل کا بھی احتمام کرنے لگتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے مجھ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اسے دیتا ہوں اگر وہ مجھ سے پناہ کا طالب ہو تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں میں کسی چیز میں تردد نہیں کرتا جس کو میں کرنے والا ہوتا ہوں یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جب کسی کام کا ارادہ کرتے ہیں تو انہیں اس کام کے کرنے میں کوئی تردد نہیں ہوتا مگر جو مومن کی جان نکالنے کے وقت ہوتا ہے یعنی جس سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اس کے جب موت کا وقت آتا ہے اور اس کی روح نکالی جانی ہوتی ہے تو وہ موت کو بوجہ تکلیف پسند نہیں کرتا یعنی ویسے تو ہمیں موت اس لیے پسند ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بنے گی لیکن اس سے ہمیں ڈر کیوں لگتا ہے کہ نزہ کا وقت بہت سخت ہے بال بال سے اور پور پور سے جان نکلنی ہے تنہی کیسا وقت آئے گا تو اس سے ہم ڈرتے ہیں گھبراتے ہیں فرمایا کہ وہ موت کو بوجہ تکلیف پسند نہیں کرتا اور مجھے بھی اسے تکلیف دینا اچھا نہیں لگتا تو بہرحال آپ دیکھئے کہ جب انسان اللہ کی اطاعت کرتا ہے فرائض کی ادائیگی اور نوافل کی ادائیگی سے خاص طور پر تو پھر انسان کو خصوصی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تائید حاصل ہوتی ہے اور انسان کو مزید نیکیوں کے کرنے کا موقع ملتا ہے حتیٰ کہ اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے اس کو نیک شہرت عطا کرتا ہے اس کی نیک نامی ہوتی ہے صحیح ترغیب ترہیب میں یہ حدیث آتی ہے عمر ابن حمق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے یعنی اس کی نیک نامی ہو جاتی ہے اس کی گود بل ہو جاتی ہے صحابہ نے کہا کہ اہلا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیک شہرت کیسے بناتا ہے فرمایا وہ اس طرح کہ اس کی موت سے قبل اس کو نیک عمل کی توفیق دے دیتا ہے حتیٰ کہ اس کے پڑوسی یا فرمایا کہ آس پاس والے اس سے راضی ہو جاتے ہیں اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اس طرح یہ مرادی ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو بعد میں لوگ جو اس کا آخری عمل ہوتا ہے اس کی بنا پر اس کو یاد کرتے ہیں اس کا ذکر خیر کرتے ہیں اس کے حق میں اچھی گواہیاں دیتے ہیں کیا ہم انسان ہیں بہت غلطیاں کرتے ہیں لاعلم ہیں بعض اوقات لاعلمی کی وجہ سے بعض اوقات غفلت کی وجہ سے بعض اوقات سستی کی وجہ سے بعض اوقات جہالت کی وجہ سے انہیں جہالت دو طرح کی ہوتے ہیں ایک لاعلمی کی وجہ سے اور ایک انسان کی علم کی باوجود جب اس پر اس کے جذبات غالب آ جاتے ہیں تو وہ جاہل بن جاتا ہے تو بہرحال غلطیاں تو دن رات ہوتی ہی رہتی ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جب بندے کو توبہ کی توفیق دیتا ہے اور پھر بندہ پلٹ آتا ہے تو وہ پلٹنا اللہ تعالی کو بہت پسند ہے اور پھر اگر بندے کا اختتام اچھی حالت میں ہوتا ہے نیکی کے کام کرتے ہوئے ہوتا ہے تو پھر آخری عمل جو ہے اِنَّمَ الْعَمَالُ بِخَوَاتِمِهَا یعنی عمال کا دار و مدار ان کے خاتمے کے ساتھ اختتام پر کیا ہوا اسی لئے زندگی میں اگر کوئی شاہ جب تک زندہ ہے ہمیں نہیں معلوم اس کا کیا ہوگا یعنی وہ اس نیکی پر قائم بھی رہتا ہے یا نہیں یا وہ پلٹ جاتا ہے یا وہ غلط کام کرنا شروع کر دیتا ہے اختتام کس چیز پر ہوتا ہے تو اصل خوش قسمت وہ ہے جس کا انجام اچھا ہو جس کا اختتام اچھا ہو جو دنیا سے اچھے کام کے ساتھ رخصت ہو اور پھر بعد والے بھی اس کے حق میں اچھی گواہیاں دینے والے ہو اسی طرح ایک اور نعمت ملتی ہے انسان کو جب اللہ سبحانو تعالی بندے سے محبت کرتا ہے اور وہ نعمت ہوتی ہے نرمی کی حدیث میں آتا ہے اِذَا اَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا اَعْطَاهُ الرِّفْق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے نرمی عطا کر دیتا ہے اس کے مزاج میں نرمی آ جاتی اس کے اندر دوسروں کے لیے رحمدلی آ جاتی بات میں نرمی ہوتی ہے معاملے میں نرمی ہوتی ہے لیندین میں نرمی ہوتی ہے یعنی انسان کے جو طور طریقے ہیں ان سب کے اندر یعنی اس کی چال، ڈھال، گفتگو، آواز ہر چیز کے اندر نرمی آ جاتی اور یہ بھی اللہ سبحانو تعالی کی ایک خاص انعیت ہوتی ہے پھر جب اللہ تعالی کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا کی محبت سے بچاتا ہے یعنی اس کے دل میں دنیا کی لالچ، حیرس اور محبت نہیں رہتے اللہ تعالی اس کے دل کو غنی بنا دیتا ہے اس کے نگاہیں دنیا سے اوپر اٹھنے لگتی ہیں اس کے منزل دنیا نہیں رہتی وہ اپنی منزل آخرت کو بنا لیتا ہے وہ اسی کے لیے جیتا ہے اور مرتا ہے اسی کے لیے ساری کوشش کرتا ہے اس کا سب سے بڑا ہم اور غم یہی بن جاتا ہے کہ کس طرح وہ آخرت میں کامیاب ہو جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان احمد کی روایت ہے اللہ عزوجلہ جس بندے سے محبت کرتا ہے اسے دنیا سے اسی طرح بچاتا ہے جیسے تم لوگ اپنے مریض کو کھانے پینے سے بچاتے ہو کہ تم اس پر طبیعت کی خرابی کا خوف رکھتے ہو یعنی انسان مثلا کہ کوئی شگر پیشنٹ ہے تو اس کو کتنی احتیاط برت نہیں ہوتی تو بعض اوقات تو تنگ آ جاتے ہیں احتیاط کر کر کے تو کچھ بے احتیاطی کرنے لگتا ہے تو سارے پیچھے پڑھ جاتے ہیں نہیں نہیں یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا بس اتنا نہیں کھانا کیوں روکتے ہیں اس کو اس کی خیرخواہی کے لیے اس کے فائدے کے لیے اس کی بھلائی کے لیے ایک اور حدیث میں آتا ہے سنان ترمزی کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے دنیا سے اس طرح روکتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے مریض کو پانی سے روکتا ہے خاص طور پر جب پیٹ میں پانی پھنٹ جاتا نا ایسی کوئی بیماری ہوتی ہے یا کڈنیس کے خرابی ہو جاتی ہے تو اس میں پھر انسان کو پانی بہت تھوڑی مقدار میں پینا ہوتا ہے تو ایسی صورت میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میرے دل میں ہم بعض اوقات کہتے ہیں ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے لیکن بات اتنی نہیں کیا اللہ کو بھی ہم سے محبت ہے اور اگر اللہ سبحانو تعالیٰ کو ہم سے محبت ہے تو اس کی جو علامات ہیں وہ ہمارے اندر ہیں اور ان علامتوں میں سے ایک علامت کیا ہے کہ دنیا کا دل میں حقیر ہو جانا دنیا کی محبت نکل جانا دنیا کی طرف رغبت نہ ہونا دنیا کو بس ایک ضرورت سمجھنا دنیا کا شوق نہ رہنا دنیا دیکھ کر خوش نہ ہونا بلکہ دنیا دیکھ کر ایک پریشانی کی کیفیت ہونا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہو ایسا بندہ اس کو دنیا کی کوئی نعمت ملتی ہے تو اور زیادہ وہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے کہ کہیں یہ میرے لئے فتنہ نہ ہو کہیں میرے لئے آزمائش نہ بنے کہیں میرے لئے یہ اللہ سبحانو تعالیٰ سے دوری کا ذریعہ نہ بنے کیونکہ وہ ہر چیز کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ کس طرح میں اس کے ذریعے اللہ سبحانو تعالیٰ کے قریب ہوں جیسے حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا تھا انی احببت حب الخیری عن ذکری ربی کہ میں نے مال کی محبت اپنے رب کی یاد کی وجہ سے اختیار کی کہ وہ گھوڑوں کو دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ گھوڑے قیمتی ترین مال ہوتے ہیں بعض گھوڑے بہت بہت مہنگے ہوتے ہیں تو اللہ سبحانو تعالیٰ نے ان کو خوب خوب عطا کیے تھے بہت زیادہ تھے ان کے پاس اور انہیں ان گھوڑوں سے محبت بھی تھی تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے رب کی یاد کی وجہ سے کہ یہ مخلوق بھی یہ نعمت بھی مجھے رب کی یاد دلاتی ہے دنیا کے کوئی بھی چیز آپ دیکھیں جو آپ کے پاس ہے اسے دیکھ کر آپ کو دنیا کی طرف کھیچ زیادہ پڑتی ہے یا اس کے ذریعے آپ اللہ سبحانو تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتے ہیں مثلا آپ کے پاس اچھی سوالی ہے تو آپ اس کو اللہ سبحانو تعالیٰ کی راہ میں استعمال کرتے اور خوش ہوتے اللہ تعالیٰ کی نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ شکر ہے تو انہیں مجھے سواری دی یا مجھے ڈرائیونگ سکھائی کہ میں قرآن کلاس میں حاضر ہو سکتی ہوں اور آرام کے ساتھ حاضر ہو سکتی تھک ٹوٹ کے نہیں پہنچ دی کہ کچھ کرنے کے قابل نہ ہوں اسی طرح باقی بھی جتنی نعمتیں ہیں مثلا اس وقت آپ جس مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ جس جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اس میں کتنا خوبصورت ہے نیچے کارپٹ کتنا خوبصورت ہے چھت کتنا خوبصورت ہے سارا انوائرمنٹ کتنے سکون کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہی اگر آپ کو سڑک پر ٹینٹ کے نیچے بیٹھنا پڑتا کہ زمین بھی گرم ہوتی ہوا بھی چل کے مٹی اڑاتی اور آپ پر ڈالتی اور اوپر سے چھت بھی صحیح طرح نہ ہوتی تو وہاں سارا وقت تو آپ کا دھیان کسی اس کی طرف ہوتا پریشان حال ایسی یکسوئی تو نصیب نہ ہوتی لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ نے اگر آپ کو یہ ساری نعمت دی اور یہ یکسوئی عطا کی ہے تو اس میں پھر ہمارا دھیان کدھر ہونا چاہیے اس میں ہمارا دھیان اللہ سبحانو تعالیٰ ہی کی طرف ہونا چاہیے اور جو اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں ان سے کچھ سیکھنا چاہیے تو بہرحال اللہ سے محبت کی ایک علامت یہ ہے کہ جب اللہ سے محبت ہوتی ہے تو پھر باقی محبتیں اس کے تابع ہو جاتی ہیں اور وہ کسی بھی چیز کی محبت کو اللہ کی محبت میں اضافے کا ذریعہ بنا لیتا ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ کی محبت میں اور آگے بڑھ جائے ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں پڑھ کے پھر وہ پیچھے سے پیچھے رہتا چلا جائے اسی طرح جب اللہ سبحانو تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزمان لیتا ہے اس کو آزمائش میں مبتلا کرتا ہے بعض اوقات تو اس محبت کے وجہ سے کچھ چیزیں ملنے لگتی ہیں اور بعض اوقات کچھ چیزیں شننے لگتی ہیں کسی نعمت کا ملنا بھی امتحان ہے آزمائش ہے اور کسی نعمت کا جانا بھی امتحان ہے آزمائش ہے اور یہ آزمائش جان مال اولاد کسی طرف سے بھی آ سکتی ہیں بعض اوقات انسان کو صحت کی طرف سے بعض اوقات انسان کو بچوں کی طرف سے بعض اوقات مال کی طرف سے کسی بھی طرف سے آ سکتی ہیں اس وقت انسان کے دل میں شیطان کیا بسوزیں ڈالتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ تم سے ناراض ہیں اس لئے اس نے یہ نعمت تم سے چین لی تو بات یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے امتحان میں مبتلا کرتا ہے آزمائش میں ڈالتا ہے کہ اب یہ بندہ کیا کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کرتا ہے پھر جو شخص صبر کرتا ہے یعنی کمپلینٹس نہیں کرتا شکایتیں نہیں کرتا اللہ سے ناراض نہیں ہوتا ہر بندے کے سامنے رونا نہیں رونے بیٹھ جاتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے یعنی جو صبر کرتا ہے اسے صبر مل جاتا ہے اللہ اسے صبر دے دیتے ہیں ایک اور حدیث میں آتا ہے جو صبر کرتا ہے صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا کر دیتا ہے اور جو شخص جزا فضا کرتا ہے بے صبری کرتا ہے تو اس کے لئے جزا فضا ہے بس پھر اس کی قسمت میں یہی رہ جاتا ہے کہ وہ دن رات روئے کڑے اور اس کو حاصل کچھ بھی نہیں ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جب کوئی آزمائش آتی ہے تو صرف آزمائش کا آنا ہی محبت کی علامت نہیں اس آزمائش میں ثابت قدمی اور صبر کا اختیار کرنا یہ بھی ضروری ہے یہ محبت کی علامت ہے ایوب علیہ السلام کو یاد کیجئے جنکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی ہر نعمت واقعی سب لوگوں سے زیادہ دی تھی اور اس کے بعد ایک ایک کر کے ساری نعمتیں واپس لے لیکن انہوں نے کبھی بھی شکوہ نہیں کیا کبھی ناراض نہیں ہوئی اور جب بھی ان پہ تکلیف آتی یا کوئی شخص احساس دلاتا تو یہ کہتے کہ اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں بھی تو اتار گئی اور ہم سب اگر سوچیں تو جب ہم ایک نعمت کو عرصے تک استعمال کرتے رہتے تو کبھی اس کا ذکر نہیں کرتے کہ یہ نعمت ہے ہمارے پاس لیکن جب چلی جاتی ہے تو پھر ہم ضرور کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا ہوگی یہ نعمت مجھ سے لے لی گئی پھر اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں تو بہرحال جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فیصلوں پر راضی رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں بھی کوئی بہتری ہے میرے لی اس میں بھی کوئی خیر ہے اس میں بھی کوئی بھلائی ہے وہ ہر چیز کے اندر سے کوئی مصبت پہلو نکال لیتے ہیں کیونکہ تنگی کے ساتھ آسانی ہوئی پھر یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہوئی ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کسی بندے کو محض تنگی میں مبتلا کر دے اور اس کی وجہ سے اس کو کوئی آسانی عطا نہ کریں اب کچھ چیزیں ہم وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالی کن بندوں سے محبت کرتا ہے اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمارے اندر کون سے کام ہونے چاہیے کون سی ٹریٹس ہونی چاہیے کون سے طریقے ہونے چاہیے کیا کیا کرنا ہے اب آپ دیکھئے کہ جو واقعی چاہے گا کہ اس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت نصیب ہو وہ ضرور اس بات کو توجہ سے سنے گا بھی اور اسے اختیار کرنے کی کوشش کرے گا تاکہ وہ اللہ کا محبوب بن جائے اب دیکھئے کہ اپنے کسی بھی ایسے ایکسپیریس کو یاد رکھئے کہ جس میں آپ کو کسی کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کچھ محنت کرنی پڑی بلاخر وہ حاصل ہو گئی لیکن اس کے لیے آپ نے کیا کیا نہیں کیا کیسی کیسی محنتیں کی وہ تو دنیا تھی نا اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کیا کر سکتے ہیں اور کیا واقعی ہم کرتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اللہ سے محبت کرتے ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈڑتے جو مومنوں پر نرم ہوتے ہیں جو کافروں کے مقابلے میں سخت ہوتے ہیں سورة المائدہ آیت 54 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ کونسی قوم کونسے لوگ جن سے محبت کرتے ہیں وَيُحِبُّونَهُ اور وہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں ذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَ تَلَائِمْ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اے لوگ جو ایمان لائے ہو تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو انقریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے یہ کون ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے یہ وہ ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں مومنوں پر بہت نرم ہوں گے کافروں پر بہت سخت ہوں گے اللہ کے راستے میں جہاد کریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے کیونکہ جب انسان اللہ کا بنتا ہے تو لوگ پیچھے پڑ جاتے ہیں ترہ ترہ کی باتیں کرتے ہیں ترہ ترہ کی چیزوں سے ڈراتے ہیں لیکن وہ کسی چیز سے بھی ڈرتے نہیں کیونکہ انہوں پتا ہے کہ جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہے سب سے بہترین راستہ ہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ اسے دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے اور اللہ غصت والا سب کچھ جاننے والا ہے پھر اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرتے ہیں آپ کا اتباع کرتے ہیں آپ کی سنت پر چلتے ہیں ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہماری زندگی میں نہ صرف یہ کہ نماز اور روزے کی حد تک بلکہ کھانے پینے میں سونے جاگنے میں میل ملاقات میں باقی تمام چیزوں میں سنت کی پیروی کتنی ہے ہم کون سا کام اور کس کس کام کو کرتے وقت یہ دیکھتے ہیں کہ اس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا کیا ہمارا یہ شوق ہوتا ہے کیا ہم ان کو ایڈیالائز کرتے ہیں کیا ہم ان کو اپنے لیے رول موڈل سمجھتے ہیں کیا ہمیں بھی ویسے ہی کرنا ہے اور کیوں نہ کریں اس لیے کہ وہ کامیاب ترین انسان تھے اللہ سبحانو تعالیٰ کے محبوب تھے ہمارے لیے اسوہ حسنہ تھے اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انکم تم تحبون اللہ کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں ہر شخص یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے اللہ سے بڑی محبت ہے صرف مسلمان ہی نہیں بہت سے کرسنز اور دوسرے لوگ بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں لیکن اللہ سبحانو تعالیٰ اس کو اکسپ نہیں کرتے جب تک کہ ہم اس شرط کو نہ مانیں فَتَّبِعُونِي پس پیر بھی کیجئے میری قل آپ ان کو بتا دیجئے کہہ دیجئے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے اِن کن تم تحبون اللہ اے لوگو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَتَّبِعُونِي تو میری پیر بھی کرو میرا اتباہ کرو مجھے پالو کرو میرے فٹ سٹپس پر چلو تو کیا ہوگا تمہیں کیا ملے گا يحببكم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُم ذُنُوبَكُم اور تمہارے گناموں کو معاف کر دے گا وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اور اللہ غفورٌ رحیم ہے اس کے لئے اس کی بخشش اور اس کی رحمت کو پانے کے لئے کچھ کرنے کی بھی ضرورت ہے اور اس کرنے میں خاص طور پر فَتَّبِعُونِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباہ اطاعت ہوتی ہے کسی حکم کے جواب میں لیکن اتباہ ہوتا ہے صرف دیکھتے جاؤ اور پیچھے چلتے جاؤ یہ پوچھو بھی نہیں کہ یہ کام کیوں کریں اور آپ یہ کیوں کر رہے ہیں اور آپ ادھر کیوں مڑ رہے ہیں اور آپ ادھر کیوں جا رہے ہیں پس پیچھے آ جاؤ یہ نہ پوچھو کہ ادھر جا رہا ہوں ظاہر ہے کہ آپ تو سیدھے رستے پر تھے اور سیدھے رستے پر ہی لے جانے والے تھے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم یاسین قسم ہے قرآن حکیم کی قسم کھا کے بات کی جا رہی ہے کہ آپ یقیناً رسولوں میں سے ہیں سیدھے راستے پر ہیں تو جو شخص سیدھا راستہ چاہتا ہے اہدن الصراط المستقیم اس کے لئے کیا ہے کہ پھر آپ کی پیچھے چلنا شروع کر لیں جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہی کرتا چلا جائے پھر اللہ سبحانہ و تعالی محبت کرتا ہے محسنین سے ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ تعالی احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے آپ دیکھیں کہ احسان ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا نہیں کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا تو آپ بھی اس کے ساتھ اچھا کریں یہ احسان نہیں ہے احسان ہے کوئی آپ کے ساتھ برا کریں تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں کوئی آپ کے ساتھ تھوڑا کریں تو آپ اس کے ساتھ زیادہ کریں جیسے ہم دنیا کے کاموں میں یہ دنیا کے چیزوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسی طرح نیکی میں بھی آگے بڑھنے کی سبقت کرنے کی انسان کوشش کرے یہ نہ دیکھے اس نے وہی ساتھ ایسا کیا تھا تو میں اس کے ساتھ کیوں کروں پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی محبت رکھتا ہے متقین سے فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ تقوی کیا ہوتا ہے اللہ کا ایسا ڈر جو انسان کو اطاعت پر اُبھارے اور گناہوں سے بچنے کی طاقت دے جس کی وجہ سے انسان گناہوں سے بچنے کی فکر کرے پھر اللہ تعالی محبت رکھتا ہے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْتَوَّابِينَ توبہ کرنے والوں سے اور صرف توبہ کرنے والے توبہ توبہ کا کیا مطلب ہے بہت زیادہ توبہ کرنا بار بار توبہ کرنا کسرت سے توبہ کرنا خوب اچھی طرح توبہ کرنا ایسے لوگوں سے بھی اللہ تعالی محبت کرتے ہیں اور توبہ کون کرتا ہے توبہ کون کرتا ہے گناہ گناہ آپ دیکھئے اللہ تعالیٰ تو گناہ گار کو بھی موقع دیتے ہیں کہ وہ پلٹ آئے کبھی آپ کو یہ احساس ہونا ہے میں بہت گناہ گار ہوں تو یہ بڑا ہی اچھا احساس ہے اپنی غلطیوں کا احساس ان پر شرمندگی ان پر ندامت ان پر رونا ان پر افسوس ان پر حسرت دنیا میں آخرت میں تو پھر بہت بڑی ہو جائے گی ان پر نیا میں حسرت یا اللہ میں تو بہت ہی گناہ گار تو بہت غلط یہ شیطان کا کام کیا ہوتا ہے پھر انسان کو صرف یہی سوچواتا رہتا ہے توبہ کی طرف نہیں آنے دیتا ہے فوراں توبہ کریں فوراں رجوع کریں فوراں اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف پڑھیں اور یہ سوچ کر پڑھیں کہ توبہ کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے تو میں اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت حاصل کرنے والا کام کر رہی ہیں پھر اللہ تعالیٰ پاک اور صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے ان اللہ یحب الطوابین ویحب المتطہرین اور تطہر ہوتا ہے خوب پاکیزگی حاصل کرنا خوب کوشش سے اور اچھی طرح پاک صاف ہونا دو طرح کی صفائی ہوتی ہے ایک صفائی وہ ہوتی ہے جو صرف ظاہر میں نظر آتی ہے اچھے کپڑے پہن لیے اور اوپر سے سپریہ کر لیا لیکن نہ نہائے نہ جسمانی سفائی کی نہ اندر کے کپڑے بدلے اور خاص طور پر میں کہوں گی ابائے پہننے والوں کو کہ ہم نے اس کو ایک اسکیپ بنا لیا ہے جیسے تیسے ہوئے بس اوپر سے اچھا سا ابائے پہن لیا سمجھے سارا سفائی حاصل ہو گئی اس سے تطہر نہیں ہوتا یعنی صرف ظاہری لباس کا ساف سترہ ہونا کافی نہیں آپ کی نماز ہی نہیں ہوتی اگر آپ کا جسم پاک نہیں آپ کی کپڑے پاک نہیں جہاں آپ نماز پڑھنے وہ جگہ پاک نہیں ان ساری چیزوں کا دن میں پانچ دفعہ لحاظ رکھنا بہت ضروری پھر منسس کے بعد جنابت کے بعد صحیح طور پر پاکیزگی حاصل کرنا کہ نیل پالش وغیرہ نہ لگی ہوئی ہو کوئی ایسی چیز جسم پر نہ چھپکی ہوئی ہو کوئی جگہ خوشک نہ رہ جائے کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے انسان کی طہارت میں رکاوٹ آئے یہ بہت ضروری ہے پھر انسان اس تنجہ صحیح طور پر کرے ساپ سترہ ہو اس میں غفلت نہ برتے نجاست باقی نہ رہے پشاپ کی چھینٹوں سے بچے کہ وہ چھینٹے اڑ کے آپ کے کپڑوں پر یہ جسم کے باقی ایسے حصے پر پڑ جائے کہ اس کو دھوئی نہ آپ اور اسی گندگی کے ساتھ اٹھ کے نماز پڑھیں تو اس سے تو نماز ہی نہیں ہوتی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے گزرے تر دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا ان میں سے ایک کون تھا جو پشاپ کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا تو اس لیے پاک صاف رہنا اور پھر جسمانی رام انڈر لیکس بالوں کی صفائی یہ بہت ضروری آپ جتنا چاہیں نہ ہالیں جو مرضی کر لیں لیکن اگر آپ اپنے بالوں کو اندر کے بالوں کو ساتھ نہیں کرتے تو آپ کے پاس سے سمیل آنا ختم ہوئی نہیں سکتی کیونکہ ساری گندگی وہاں جمع ہو جاتی ہے اور وہاں سے آپ بازو اٹھاتے ہیں تو سمیل آنے لگتی ہے آپ چلتے ہیں تو آپ بیٹھتے ہیں تو آپ کے پاس سے سمیل آنے لگتی آپ دیکھیں کہ جو موت کے پرشتے آئیں گے تو اس وقت وہ کیا کہیں گے جو پاکی ضرور ہوگی کہ اے پاکی ضرور جو پاکی ضرور بدن میں تھی چل اپنے رب کی طرف اپنے رب کی رضا کی طرف طیبینہ کا لفظ آتا ہے اور اگر ہم گندے رہتے اور گندگی عادت بن گئی ہے ہماری تو شیطان کو یہ بڑا پسند ہے کہ انسان گندہ رہے کیونکہ وہ پھر ایسی حالت میں انسان کو خوب کنٹرول کر سکتا ہے کیونکہ اسے نجاست پسند ہے شیاطین کی پسندیدہ جگہ کون سی بیت الخلا گندی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پاکیضگی پسند ہے اور اس کو نجاست اور گندگی پسند ہے تو اس کا بھی لحاظ رکھنا ہے پھر اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے ان لوگوں سے جو اللہ پر توقل کرتے ہیں اللہ پر بروسہ کرتے ہیں کوشش کرتے ہیں محنت کرتے ہیں لیکن باقی اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں بے شک اللہ توقل کرنے والے سے محبت کرتے ہیں یعنی اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپورت کر دینا کوشش کے باوجود اپنے اوپر توقل اپنے اوپر بروسہ نہیں سیلف کانفیڈنس نہیں بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بروسہ کہ وہ ہی کرنے والے ہیں اور بہترین توقل کس کا ہے کس کی مثال دی گئی ہے توقل پرندوں کی وہ صبح کے وقت گھر سے نکلتے ہیں تو کیسے نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اللہ پر توقل کرتے ہیں ان کے گھر میں کوئی فریج نہیں ہے کوئی سٹور نہیں ہے کچھ نہیں ہے کوئی سودا لا کے نہیں رکھتے ہر روز اٹھتے ہیں صبح صویرے نکلتے ہیں پریش کھا کے آتے ہیں اور کبھی ایسا نہیں ہے کہ بھوکے آئے ہوں واپس ہمارے پاس سب کچھ ہوتا ہے اس کے باوجود ہماری فکریں ختم نہیں ہوتی پریشانی کی حالت میں اٹھتے ہیں اور پریشانی کی حالت میں سوتے ہیں کہ اس چیز کا کیا ہوگا اس کا کیا ہوگا یہ بتائی آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے کل کیا کھانا ہے یا پر صبح اگلے ہفتے کیا کھانا ہے اگلے مہینے کیا کھائیں گے پتہ ہے آپ کو اگلے سال کیا کھائیں گے اگلے سال آج کے دن کیا کھائیں گے پتہ پلاننگ کی ہوئی آپ نے کس نے کی ہوئی ہے کس کو پتہ ہے اللہ کو اس نے پیدا کیا وہ دے گا آپ کا کہا میں کوشش کرنا دعا کرنا مانگنا اس کی طرف رجوع کرنا اور اس کا سہارا لینا اپنے معاملات اس کے حوالے کر دینا پھر ایسا سکون آئے گا ایسا اتمنان آئے گا آپ کو کہ جس کی مثال نہیں تو جو لوگ اللہ پر بھروسہ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے کہ میرے یہ بندے مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں میرے سہارے جیتے ہیں مجھے اپنا سہارا سمجھتے ہیں پھر صبر کرنے والوں صبر اطاعت پر بھی ہوتا ہے صبر نافرمانی کے کام چھوڑنے یا گناہ چھوڑنے پر بھی ہوتا ہے اور صبر خواہشات پر بھی ہوتا ہے صبر غم کے وقت بھی ہوتا ہے تکلیف اور دکھ اور کسی کی فوت کی اور وفات کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے تو پہلے ہی ہمیں بتا دیا قرآن مجید میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمُ اور البتہ ہم ضرور بَضرور آزمائیں گے تمہیں بِشَيْئِم مِّنَ الْخَوْفِ کسی بھی چیز کے ساتھ خوف میں سے وَالْجُوعِ اور بھوک وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ اور مالوں کی کمی سے وَالْأَنفُتِ جانوں کی وَالثَّمَرَات اور پھلوں کی یہ مسائب خمسہ جوہن کا اللہ نے پہلے ہی ذکر کر دیا یہ تو ہوگا ہی کچھ نہ کچھ اس میں سے کمی بیشی ہوگی لیکن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ جب ان میں سے کسی آزمائش میں میں ان کو مبتلا کرتا ہوں تو پھر خوشخبری ہے کس کے لیے صابرین کے لیے اللَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجَعُونَ أُولَائِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُخْتَدُونَ تو جو لوگ تکلیف آنے پر صبر کرتے ہیں بیماری پر بھوک پر جاب چلی جانے پر بچوں کے اوپر کوئی بیماری تکلیف یا کون کے ناکامی پر ایسے لوگ اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ سے راضی رہتے ہیں کہ اللہ تعالی اس میں بھی کوئی خیر ہے اس کے ذریعے بھی تو ہمیں سکھا رہے ہیں کیونکہ بعض وقت ہم نعمتوں کے ذریعے نہیں سیکھتے تکلیف کے ذریعے وہ سبق سیکھ لیتے ہیں جو سال ہا سال کی زندگی میں نعمت پا کر نہیں سیکھتے کتابوں سے نہیں سیکھتے انسانوں سے نہیں سیکھتے اللہ سبحانہ تعالی کہ ہمیں سکھانے کے ہماری تربیت اور ہماری تذکیہ کے اور ہمیں اپنی طرف لانے کے بہت سے طریقے ہیں جن کو ہم نہیں سمجھتے بظاہر یوں لگ رہا ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالی ایسے میں جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جاتا ہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جو ناراض ہوتا ہے اللہ تعالی بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے پھر اسی طرح اللہ تعالی انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے گھر والوں میں جن کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں ان سب کے ساتھ انصاف پر رکھتے ہیں پھر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں سے اِنَّ اللَّهَ يُحِبُ الَّذِينَ یقاتلون فی سبیلہی صفاً بلا شبہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں جیسے وہ ایک سیسا پلائی ہوئی عبارت ہو یعنی اللہ کے راستے میں ایسے کام کرنے والے ایسے جد و جہد باگ دوڑ جہاد قتال کرنے والے کہ جو آپس میں یک جان ہوتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں اتفاق اور اتحاد ہوتا ہے ان کے اندر تو ان لوگوں سے اللہ تعالی محبت کرتے ہیں پھر اسی طرح فرائض اور نوافل کی ادائیگی کرنے والوں سے جس کا ذکر پیچھے بھی حدیث میں گزر چکا صحیح بخاری کی اسی طرح عبادت میں بہت کوشش کرنے والے ان سے بھی اللہ تعالی محبت کرتا ہے تھک تو نہیں گئے بہت زادت نہیں ہو گئے یہ سارے کام کیسے کریں گے انشاءاللہ نیت کرتے جائے ارادہ کرتے جائے سوچتے جائے اپنے ذہن میں پلان کرتے جائے اچھا یہ کام یہ میں اس وقت یوں کروں گے وہ میں اس وقت انشاءاللہ یوں کروں گے ساتھ ساتھ دل میں دعا بھی اللہ میں توفیق دے دینا بھولے نا اس کو دیکھیں جب دنیا میں کسی ایسے بندے کے بارے میں آپ کو پتا چلتا ہے کہ جس کی کوئی پوزیشن ہے یا کوئی مقام ہے کوئی کسی ملک کا امیر ہے یا صدر ہے یا بڑا ہے اگر اس سے آپ کی دوستی ہو جائے وہ آپ سے محبت کرے وہ آپ کو اپنے بہت پیاروں میں شامل کر لے تو آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوتا ہے آپ ہر ایک کو خوش کو کر بتاتے ہیں کہ میں فلان کی یا فلان میرا دوست ہے یا میں فلان کی دوست ہوں اگر رب کائنات آپ سے محبت کرتا اس سے بڑا عزت کا کوئی مقام ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی ایسے بندوں کو کیا عزت اور کیا مقام اور کیا انعام عطا کرے گا انسان سوچ ہی نہیں سکتا یہ دنیا کی زندگی تو پل بھر میں گزر جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا اور وہاں جو عزت کا مقام ملے گا سچی عزت کا مقام اس اقتدار والے بادشاہ کے پاس وہاں جو قرب نصیب ہوگا وہاں جو نعمتیں نصیب ہوں گی ان پر اگر یقین ہو جائے تو کچھ بھی مشکل نہیں لگتا پھر انسان کہتا ہے چند دن کی تو بات ہے تو بہرحال ایک اور حدیث کے مطابق سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے اللہ عزت و جللہ تین قسم کے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور ان پر ہستا ہے اور ان سے خوش ہوتا ہے امیجن کریں اللہ آپ سے خوش آپ پر ہسے آپ سے راضی کتنا انجوائے کریں گا نمبر ایک وہ آدمی کہ اس کی جماعت فرار ہو گئی لیکن وہ اللہ کے لیے لڑتا رہا قتل ہو گیا یا اللہ نے اس کی مدد کی اور اسے کافی ہو گیا اللہ ایسے آدمی کے بارے میں کہتا ہے میرے بندے کی طرف دیکھو وہ اپنے آپ سے کیسے صبر کر رہا ہے یعنی اللہ کی راہ میں نکلا لیکن سارے لوگ بھاگ گئے مگر وہ نہیں بھاگا اس پر قیاس کر سکتے ہیں کسی بھی کام کو کہ وہ کام جسے مشکل سمجھ کے سب چھوڑ کے چلے جائیں اور آپ اس پر جمعے رہیں اکیلے کھڑے رہیں کہ مجھے تو کرنا ہی کرنا ہے کوئی کرے یا نہ کرے اور اللہ کی خاطر کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنے راضی ہو گئے دوسرے وہ آدمی جس کی بیوی خوبصورت ہو اور اس کے پاس بہترین نرم بستر ہے لیکن پھر بھی وہ رات کو قیام کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تحجد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرا بندہ اپنی شہوت ترک کر کے میرا ذکر کر رہا ہے اور مجھ سے سرگوشی کر رہا ہے اگر یہ چاہتا تو سو بھی سکتا تھا اس نے نیند قربان کی اپنا بستر قربان کیا اور سب کچھ چھوڑ کر یہی انسان کی خواہشات ہوتی ہیں اپنا کمپینین چھوڑا اپنا بستر چھوڑا اپنا سب کو چھوڑا اور میری بارگاہ میں آذر ہو گیا تیسرا وہ آدمی جو قافلے سمیج سفر پر روانہ ہوا وہ رات کو کچھ حصہ جاگنے چلنے کی وجہ سے چکنا چور ہو گیا اور پھر لوگ تھک ہار کے سو گئے لیکن وہ خوشی ناخوشی میں سہری کے وقت اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور نماز پڑھنے لگے ایسے بندے پر اللہ تعالی ہستا ہے کتنا صبر کرنے والا یہ بندہ اس وقت بھی اللہ کو یاد کر اسی طرح زندگی کے کچھ اور مرحلے بھی ہوتے جن میں انسان صدمے سے چور ہو جاتا ہے ٹوٹ جاتا ہے لیکن پھر وہ اٹھ کے اللہ کے حضور کڑا ہو جاتا ہے نفل پڑھنے لگتا ہے دعائیں کرنے لگتا ہے اللہ کو کوکارنے لگتا ہے اس وقت وہ بندہ اللہ کو کتنا پیار ہو گئے کہ سب کو چھوڑ کر میرے پاس آ گیا غموں میں دکھوں میں تکلیفوں میں پریشانیوں میں ہمارا رویہ کیا ہے ہم سب کو سوچنا چاہیے کیا ہم بندوں کے آگے ہی روتے رہتے ہیں یا اللہ کے آگے بھی جا کر روتے ہیں کیا بندوں سے ہی توقعات ہے کہ وہ ہمارے مسائل حال کریں گے یا اللہ سبحانہ تعالی کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور صبح کے وقت سہری کی گھڑیوں میں اس کو اٹھ کر پکارتے ہیں کہ وہ میرے مسئلے حل کریں گے کس پر ہمارا توقع کس پر یقین ہے کس کی طرف دھیان سب سے پہلے جاتا ہے کون ہے میرا ہمیں کیا یہ کہنا زیب دیتا ہے میرا کوئی نہیں نہیں جس کا اللہ ہے وہ اس کے لئے کافی ہے حسبی اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر اسی طرح اللہ تعالی ان بندوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے کلام سے محبت کرتے ہیں اس کی کتاب سے محبت کرتے ہیں قرآن سے محبت کرتے ہیں جیسے ایک صحابی جو تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا اور وہ جب اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو صورت اخلاص انہیں قل ہو اللہ پہ ختم کرتے کچھ بھی پڑھتے لیکن آخر میں قل ہو اللہ ضرور پڑھتے تو جب لوگ واپس آئے تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گی آپ نے فرمایا اس شخص سے پوچھو کہ کیوں ایسا کرتا ہے کیوں ہر رکعت میں قل ہو اللہ پڑھتا ہے لوگوں نے جب اس نے پوچھا تو اس نے کہا ہے اس میں رحمان کی صفت کا ذکر اور مجھے پسند ہے کہ میں اس کو پڑھوں یعنی میں اسے محبت کرتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو خبر دو کہ اللہ تعالی بھی اسے محبت کرتے ہیں یعنی اس کو قل ہو اللہ وہ احد پسند ہے اللہ تعالی بھی اس کو پسند کرتے ہیں ہمیں قرآن کا کون سا حصہ پسند ہے کہ جسے ہم روز پڑھتے ہیں جسے ہم محبت سے پڑھتے ہیں اور جسے واقعی خوشی سے پڑھتے ہیں ہم میں سے ہر شخص میں ہاتھ اس لیے کھڑ کر آنچہت کی کہ یہ معاملہ میرے سے متعلق تھائی ہر شخص اپنے دل سے جائے جالے مجھے اللہ کی کتاب سے کتنی محبت ہے کیا وہ سفر اور حضر میں میری ساتھی ہے کیا اس کا کچھ حصہ میرے سینے میں ہے کیا میں اس کو پڑھنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے اس کا حق ادا کرنے کے لیے کوشش کرتی کیا ہم واقعی اہل القرآن میں سے ہیں قرآن کی کتنی محبت ہے ہمارے دلوں میں عبداللہ بن مسود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی چاہتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے اس سے قرآن مجید کی تلاوت مصحف دیکھ کر کرنی چاہیے السلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے کہ پھر محبت کا اظہار کس طرح کرے یعنی جو چاہتا اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے یعنی قرآن پڑھیں زبانی نہیں آتا دیکھ کر پڑھیں دیکھ کے پڑھنا کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ بھی بہت بڑے عجر کی بات ہے کیونکہ اللہ کے کلام کو لکھا ہوا جب آپ دیکھتے ہیں اس کو دیکھ کر بھی ایک عجب خوشی ہوتی ہے اس کے حرف بھی ہم سے جیسے بولتے ہیں ان کے جو خم ہوتے ہیں ان کے جو نکتے ہوتے ہیں ان کے جو دیکھتا ہے دیکھتا ہی رہتا ہے دیکھتا ہی چلا جاتا ہے تو قرآن سے اپنی محبت کا جائز ہے اور ویسے بھی اگر آپ دیکھیں کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کی باتیں بھی بڑی اچھی لگتی ہیں اس کا کلام بھی بڑا اچھا لگتا ہے وہ کچھ بھی کہا دے بہت اچھا لگتا ہے ہماری کیا خواہش ہوتی ہے کہ وہ مجھ سے بات کریں ہم اس سے باتیں کرنا چاہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کے دعوے کریں اور ہمیں اللہ کے کلام سے قرآن مجید سے محبت ہی نہ ہو یہ کیسے محبت ہے یہ ہوئی نہیں سکتا اور یہ کیسے محبت ہے کہ محبت ہے کہتے ہیں محبت ہے لیکن پھر اس کو پڑھتے بھی نہیں اس کو سیکھتے بھی نہیں اس کے ساتھ زندگی لگاتے بھی نہیں یہ پھر سچی محبت تو نہ ہوئی نا پھر اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے متقی غنی خفی بندے سے چپے ہوئے بندے سے یعنی ضروری نہیں کہ جس بندے سے اللہ محبت کرتا اس کی بڑی شہرت ہو جائے دنیا میں اور ہر کوئی اس کو بڑی نگاہ سے دیکھنے لگے بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ جو کسی کے سامنے نہیں ہوتے بندوں کو نہیں پتا ہوتا ان کا لیکن وہ ایسے اچھے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کے اندر تین چیزیں متقی اللہ کا ڈر غنی دل میں بے نیازی دنیا کی لالت اور ہرس نہیں اور خفی جو اپنے آپ کو نمائع نہیں کرنا چاہتا ہے پیچھے پیچھے رہتا ہے خموشی سے کام کرتا ہے چھپ کے کام کرتا ہے مثلا نوافل ادا کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا صدقہ خیرات کرتے ہیں کسی کو نہیں پتا دائیں ہاتھ دیتا ہے اور بائیں کو خبر ہی نہیں ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے قیامت کے دن جس دن کوئی سائے نہ ہوگا وہ اللہ کے خاص بندے ہوں گے اللہ کے محبوب بندے ہوں گے پھر دنیا سے بے رغبت انسان اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے ایک آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرص کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسا عمل بتائیے کہ جب میں وہ کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے یہ اس شخص نے تو پوچھ لیا ویسے ہم سب کی یہی خواہش ہے یا نہیں ہم سب کی یہی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرے بندے بھی ہم سے محبت کرے آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ اللہ تم سے محبت کرے گا اور جو کچھ لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ اس کی لالچہ نہ رکھو لوگ تم سے محبت کرنے لگیں جب لوگ کو پتا چلتا ہے کہ اس بندے کو مجھ سے نہیں میرے مال سے محبت ہے تو کبھی بھی آپ سے محبت نہیں کر سکے لیکن جب لوگ کو یہ پتا چلتا ہے کہ ان کو آپ سے محبت ہے آپ کی چیزوں سے محبت نہیں تو وہ بھی جواباً آپ سے محبت کرتے ہیں تو کسی بھی انسان سے جب محبت کریں تو اس کی اچھی کوالٹیز کی وجہ سے اس کی خوبیوں کی وجہ سے اس کی انسانیت کی وجہ سے اس سے محبت کریں نہ کہ اس کے مال کی وجہ سے یہ جاہ کی وجہ سے یہ کسی اور وجہ سے اسی طرح اللہ سبحانو تعالیٰ کو اس بندے سے محبت ہے جو ہر کام کو پختگی کے ساتھ اتقان کے ساتھ کریں اچھے سے کریں ٹالمٹول نہ کریں بس کام چلاو والی بات نہ کریں بلکہ حق ادا کریں اس کام جو بھی کام کریں دین کا کریں دنیا کا کریں کوئی بھی کریں اچھے سے کریں اب دیکھیں کہ اگر اس اصول پر سب لوگ کام کرنے لگیں سلسلہ صحیح کی حدیث ہے بے شک اللہ کو یہ بات محبوب ہے کہ جب تم میں سے کوئی آدمی عمل کرے تو اسے مضبوطی کے ساتھ پختگی کے ساتھ امدگی کے ساتھ انجام دیں مثلا کونسا کام مثلا نماز کے علاوہ وضو اور اور قرآن کی تلاوت اچھے سے کریں امدہ سے کریں اور کوئی دنیا کا کام بھی بتا دیجئے بچہ کے پرشنہ بہت بڑا کام ہے ساری زندگی کا کام ہے چھوٹے چھوٹے کام بتائیں بسے کھانا بنا رہے ہیں اللہ کی مخلوق سے پیان ساس کی خدمت دل لگا کے دل نہ چاہ رہا پھر اچھے سے کریں اور وہ اللہ کی خاطر ہوتا ہے وہ اللہ کی خاطر ہوتا ہے کیونکہ جو کام تو اپنے من کو بھی پسند ہے اور ہم انجوائے کر رہے ہیں اس میں تو اپنا نفس بھی آ جاتا ہے لیکن وہ جس کو دل نہیں کرتا پھر انسان اس کو اچھے سے کرتا ہے وہ دراصل ہاں وہ اچھا کام ہوتا ہے وہ اللہ کی خاطر ہوتا ہے اس میں احسان ہوتا ہے اس میں پختگی ہوتی ہے پھر اسی طرح اللہ اس عمل کرنے والے سے محبت کرتا ہے جو کام کو خوبصورتی سے کرے اِذَا عَمِلَ اَن يُحْسِنَ کہ اس کو حسن پیدا کرے امدگی سے خوبصورتی سے اچھا بعض لوگ جب دین میں آتے ہیں نا تو وہ دین کے کام کو پھر اچھے سے کر لیتے ہیں نماز اچھے سے پڑھ لی وضو اچھے سے کرنا سیکھ لی اب باقی چیزیں بھی لیکن جو دنیا کے کام ہوتے ہیں ان میں پھر پرواہ نہیں کرتے مثال کے طور پر کپڑا ہی اس طرح کرنا ہے تو گزارہ ہی کرنا ہے چھوڑوں پرے یہ کام صفائی گزارہ کرنا ہے نہیں اس کو بھی اچھے سے کریں یہ نہیں کہ ساری زندگی کے اس میں لگا دیں لیکن ہاتھ چیز میں سلیقہ ضروری ہے جی جو بات کرے وہ بھی اچھے سے کرے پکائے تو اچھے سے پکائے کچھ بھی کرے یعنی اس میں آسن طریقہ اختیار کرے جو دوسروں کی طبیعت میں بوجھ بننے والا نہ ہو الٹا سیدھا کام نہیں جو کام نہیں آتا اس کو سیکھا جائے کہ کیسے کرنا ہے اور ہر دم سیکھتے رہیں جہاں کہیں بھی کسی کو دیکھیں وہ آپ سے اچھا کوئی کام کرنا جانتا ہے فوراں اس سے پوچھے یہ کام کیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں جو تھے ہر ایک سے سوال کیا کرتے تھے بکری والے سے بکریوں کے بارے میں پوچھتے تھے اسی طرح دوسرے لوگ جو بھی جس چیز میں اچھا ہوتا تھا اس سے سوال کرتے تھے کہ تم یہ کام کیسے کرتے ہو یہ کیا ہوتا ہے ہر ایک سے سیکھتے تھے اور جتنا زیادہ انسان جانتا ہے اتنی زیادہ پھر بیسٹ مینیجمنٹ بھی کر سکتا ان کی حکومت اتنی بہترین کی ہوتی ہر شخص کو اتنا عدل کیوں میسر تھا کیونکہ وہ خود پرسنلی لوگوں کے معاملات کو جانتے تھے ان کو سمجھتے تھے اور پھر ان کو فیصلے کرنے میں آسانی ہوتی تھی ایک ہوتا ہے نا کہ سیکنڈ اینڈ خبر پر آپ ڈپینڈ کر رہے ہیں کہ کوئی آ کے آپ کو بتا رہا ہے یہ کیسا یہ کیسا لیکن ایک یہ کہ آپ خود بھی نو ہاؤ رکھتے ہیں تو پھر اس میں فیصلہ زیادہ بہتر ہوتا ہے تو عمل کو پختگی سے کرنا ایسا کپڑا نہیں سینا کہ بار بار وہ دھڑتا ہی چلا جائے اور اسی طرح خوبصورتی سے سلیقے سے امدہ طریقے سے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان ان چیزوں میں اتنا مبالغے میں پڑھ جائے کہ اس کی نمازی قضاء ہو جائے یا ان چیزوں میں اتنا زیادہ وہ اپنا بگ ضائع کر دے مطلب یہ ہے کہ تھوڑا سا بھی ہو لیکن نیٹ ہو کلین ہو اور اس کے لئے انسان کو کام سیکھنے کی ضرورت ہے پھوڑ پن نہیں آپ دیکھیں کہ گھروں میں عموماً لڑائی جگڑے کس بنا پر ہوتے ہیں آپ اس کی تلقی جو ہوتی ہے ساس بہو کی یا شوہر بیوی کی بعض اوقات کس بنا پر ہوتی کبھی انسان ان واقعات میں جا کر دیکھیں کہ شکایت کی وجوہات کیا ہیں آپ کو حیرانی ہوگی کہ چھوٹی چھوٹی مزاجوں اور عادتوں میں خرابیاں جو ہیں بدسلیکی جو ہے ایسی چیزیں کہ جو دوسروں کی طبیعت پر ناغوار گزریں پھر دوسروں کی برداشت کی حد ہو جاتی پھر آرگیومنٹ سیڑ ہو جاتی پھر لڑائیاں جگڑیں طلاقوں تک نوبت ہو جاتی بات ختم ہے ہم اسے مظلوم بنے رہتے ہیں دوسرے ہم پر بڑا ظلم کر لیکن ہوتے خود ظالم ہیں کہ خود موقع دیتے ہیں دوسرے کو کہ وہ بھی غصے میں اتنا آگے بڑھ جائے کہ پھر اپنی غلطی نہیں دیکھتی تو جب تک ہم زندہ ہیں ہم نے سیکھتے ہی رہنا ہے جو بھی سیکھنے کا موقع مل جائے اور سب سے پہلے تو دین سیکھنے کی ضرورت ہے اپنی نمازوں کو کیسے خوبصورت بنا سکتے ہیں اس میں باقی چیزوں کو پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالی بلند اخلاق والوں سے محبت کرتا ہے اِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْقَرَمُ وَمَعَالِ الْأَخْلَاقُ وَيُبْغِزُ سَفْسَافَهَا بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سخی ہے سخاوت اور بلند اخلاق سے محبت کرتا ہے اور ردی اخلاق سے نفرت کرتا ہے پھر سچی گفتگو امانت کی ادائیگی اور بہترین پڑوسی بننا یہ چیزیں بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی محبت کو کھیج لاتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ وضو کر رہے تھے پانی مگوایا وضو کر رہے تھے تو لوگ آپ کے وضو کے پانی کی طرف لپکے انہوں نے اس میں سے لیا کچھ پیا کچھ زمین پر گر گیا تو انہوں نے اس کو لے کے سینوں پر مل لیا نیوز پانی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تمہیں اس چیز پر کس چیز میں اکسا ہے یہ تم ایسا کیوں کر رہے کہ میرے پانی کو لے لے کے اپنے اوپر مل رہے دونوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کی وجہ سے ہمیں آپ سے محبت ہے اس لیے ہم آپ کا پانی لے کے ہی کر رہے ہیں اور اس لیے تاکہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے تو تین خوبیوں پر ہمیشہی اختیار کرو تین کام ہمیشہ کرتے رہو نمبر ایک سچی بات نمبر دو امانت کی ادائیگی نمبر تین اچھا پڑوس کیونکہ پڑوسی کو تکلیف دینا نیکیوں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جس طرح سورج برف کو مٹا دیتا ہے سورج کے سامنے برف پگلتی ہیں ایسے ہی پڑوسیوں کو تکلیف دینے والے کی نیکیا پگل کے ختم ہو جاتی ہیں سب زائل ہو جاتی ہیں ہاں امانت کی ادائیگی پھر سخاوت کرنے والا سخی انسان اور سخاوت صرف مالکی نہیں ہوتی جسوں کو معاف کر دینا درگزر کر دینا جانے دینا دل کھلا رکھنا دل کا کھلا ہونا بھی سخی ہونا ہے صرف ہاتھ کا کھلا ہونا نہیں بلکہ دل کا کھلا ہونا اللہ سبحانہ وتعالی بہت سخی ہے سخاوت سے محبت کرتا ہے بندوں میں بھی اس کو وہ بندے پسند ہیں جو دوسروں کو دینے والے ہیں پھر لوگوں کی عذیتوں پر سبر کرنا لوگوں کے دیئے ہوئے دکھ اور تکلیفوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین لوگ ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور تین ایسے ہیں جن سے اللہ نفرت کرتا ہے جن سے محبت کرتا ہے ان میں سے ایک وہ آدمی جس کا ایک پڑوسی ہے وہ اس کو عذیت دیتا رہتا ہے اور وہ اس کی عذیتوں پر سبر کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ ان کے درمیان موت جڈائی ڈال دیتی ہے یا ان میں سے کوئی نقل مکانی کر کے چلا جاتا ہے یعنی گر شپٹ کر لیتا ہے کہیں اور اور جن سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں ان میں بہت زیادہ قسمیں کھانے والا بات بات پر قسم واللہ ہی واللہ اور عام بندہ نہیں بلکہ تاجر خاص طور پر جھوٹی قسم کھا کے پھر وہ اپنا سودہ بیچے دوسرا متکبر فقیر محتاج بھی ہے لیکن تکبر ہے تیسرے احسان جتانے والا بخیر دیتا بھی نہیں کسی کو کچھ تھوڑا بہت دے دے تو پھر اس کے بعد دوسروں پر احسان جتا تھا اور ان کو عذیت دیتا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے جو اللہ کی خاطر اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں ایک شخص کسی بستی میں جا رہا تھا اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے ایک فرشتہ اس کے راستے میں کھڑا کر دی ہے جب وہ اس کے پاس سے گزرا تو اس نے پوچھا کہ تم کدھر جا رہے ہیں اس نے کہا میں فرشتہ بستی میں ایک شخص سے ملنے کے لئے جا رہا ہوں جس سے میں اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں اس نے پوچھا کہ کیا کوئی اور وجہ یا مقصد بھی ہے اس نے کہا کچھ بھی نہیں سوائے اس کے کہ میں اس سے اللہ کی خاطر محبت کرتا ہوں وہ فرشتہ تھا اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچایا اس بندے کو کہ اللہ سبحانو تعالیٰ تم سے بھی محبت کرتا ہے اس وجہ سے کہ تم اللہ کی خاطر فرشتہ محبت کرتا لیکن جو اللہ کی خاطر محبت ہوتی ہے اس میں دنیاوی مفادات اور لالش نہیں ہوتی وہ ایسی محبت ہوتی ہے جس میں انسان دوسرے انسان کو مومن مومن کو اللہ کے قریب ہونے میں مدد دیتا ہے وہ ایسی محبت ہوتی ہے جس میں وہ وطواسو بالحق وطواسو بالصبر کرتا ہے وہ ایسی محبت ہوتی ہے جس میں وہ دوسرے شخص کو بھٹکنے بگڑنے سے بچانے کی کوشش کرتا ہے اس کو اس کی غلطیوں پر آگاہ کرتا ہے اس کے آقبت اور انجام کی خرابی سے اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ عام طرح پر جو محبت ہوتی ہے اس میں میٹھی میٹھی باتیں ہی ہوتی ہیں بس بات ختم نہیں اللہ کی خاطر جو محبت ہوتی ہے اس میں ایک دوسرے کا احترام محبت سب کچھ ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دوسرا شخص کوئی غلط کام کرنے لگے تو اس کو روکا بھی جاتا ہے ایک اور حدیث میں آتا ہے اللہ عزبا جل فرماتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لئے تیہ شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں میری محبت ان کے لئے تیہ شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں ان کے در پران کوئی رشتہ داری نہیں کوئی اور تعلق کوئی مقصد کوئی بزنس کچھ نہیں صرف اللہ کی خاطر میری محبت ان لوگوں کے لئے تیہ شدہ ہے جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لئے تیہ شدہ ہے نہیں وہ گئی جو میری وجہ سے ایک دوسرے پر صدقہ کرتے ہیں اور صدقہ کرنے سے بنا ضرور نہیں کہ دوسرے فقیر و صدقہ کرنے سمائل کرنے بھی صدقہ یعنی دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں پھر اسی طرح یہ ہے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے صحیح ترغیب و ترہیب کی ہے کہ جو دو شخص غائبانہ غائبانہ اللہ کے لئے دوسرے سے محبت رکھتے ہیں تو ان میں اللہ کو زیادہ محبوب وہ شخص ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت رکھتا غائبانہ محبت کا کیا مطلب آپ کو بھی ملے نہیں اس کو پتا بھی نہیں دوسرے کو مثلا ہم صحابہ اکرام سے محبت کرتے ہیں تو ان کو پتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں صحابیات سے محبت کرتے ہیں ان کو نہیں پتا لیکن جو زیادہ محبت کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ محبوب ہے اسی طرح لین دین میں نرمی کرنے والا بلا شبہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے جو بیچنے میں نرمی اختیار کرتا ہے خریدنے میں نرمی اختیار کرتا ہے قرض وغیرہ کی ادائیگی میں نرم رویہ اختیار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے لوگوں کی لڑائیوں میں صلح کرانے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے پھر اللہ سے ملاقات کا شوق رکھنے والا اللہ کا محبوب ہوتا ہے پھر کچھ کام ایسے ہیں جو اللہ کے محبوب کام ہیں جب ہم وہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بن جائے گے ان میں اللہ کے دین سے محبت کرنا نماز کی محبت ہونا اور وقت پر نماز پڑھنا تحجد کی نماز پڑھنا پھر روزہ سوم دعودی اللہ کے ہم محبوب روزے ہیں ایک دن روزہ رکھنا ایک دن نہ رکھنا عمر بالمعروف و نیین المنکر صلح رحمی کرنا وقت پر نماز پڑھنا والدین کے ساتھ نیکی کرنا جہاد فی سبیل اللہ وہ کام جو مسلسل کیا جائے مسلسل احب العمال الاللہ ادھو محا و انقلہ خواہ تھوڑا سا ہی کیوں نہ ہو مثلا کوئی تسبیحات آپ نے شروع کی روزہ نہ پڑھیں ناغہ نہیں کریں دعا کے چاش کے نفل شروع کی روز پڑھیں چھوڑے نہیں اللہ یہ کہ کبھی کبھار کیوں کہ فرض تو نہیں کبھی ایسا ہوتا ہے ٹرائول کر رہا ہوتا ہے انسانیہ کوئی مجبوری ہو جاتی ہے تو اس میں چھوڑنا الگ بات ہے پھر اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب لوگ وہ ہیں جو دوسرے لوگوں کے لئے سب سے زیادہ فائدے کے ہوں اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا یہ نہیں کہنا وہ ہمیں یوز کر رہے ہیں کچھ بھی ہو ہم تو اللہ کے لئے کر رہے ہیں نا کسی کے کام آ جائے یہ چیز اللہ تعالیٰ کے پسند دیدہ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے وہ ہیں جو اپنے ایال کے لئے سب سے زیادہ نفع ماند ہیں یہ اپنے گھر والوں کا خیال رکھتے ہیں یہ نہیں کہ بچے پیدا کیا اور غائب اور بھول گئے اور باہر والوں پر خرچ کرتے رہے اوروں اوروں کو دیتے رہے اور اپنے گھر والوں کو بھول گئے چھوڑ دیا پھر اسی طرح اللہ کے محبوب ترین بندے وہ ہیں جو اخلاق میں سب سے اچھے ہیں پھر کچھ کلمات اللہ کے بڑے محبوب ہیں وہ کون سے ہیں سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم اللہ تعالیٰ کی حمد حمد و سنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے پھر اسی طرح اللہ کی یاد میں بہے ہوئے آنسو کے کترے اللہ کو بڑے محبوب ہیں اللہ کی راہ پر چلنے والے قدم جو ہیں اور صف کو ملانے والے قدم وہ اللہ کو محبوب ہیں کچھ جگہ اللہ کو بڑی پیاری ہیں جن میں مسجد ہیں اور کچھ اللہ کو بڑی ناپسند ہیں بازار کچھ دن اللہ کو بڑے محبوب ہیں جن میں انسان اچھے کام کرتا ہے وہ کون سے ہیں ہم ذلحج کا اشراع یس ٹھیک ہے کچھ نام اللہ کو بڑے پیارے ہیں عبداللہ عبدالرحمن اور حارس جی ہاں وہ کھانا اللہ کو پیارا ہے جس کے کھانے والے زیادہ ہوں وہ خوشبو اللہ کو پیاری ہے جو روزہ دار کے موہ سے بھوک اٹھتی ہے وہ کمائی اللہ کو بڑی پسند ہے جو انسان کے اپنے ہاتھوں کی ہوگا اللہ تعالی ہمیں اپنی محبتتا فرمائے اللہم انی اسألوک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین و ان تغفر لي و ترحمل و اذا اردت فتنة قوم ف توفنی غیر مفتون اسألوک حبك و حب من يحبك و حب عمل یقرب الى حبك و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرکا و اتوب الی السلام علیکم و رحمت اللہ و باتاتہ